اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہرے بچوں خان اکیڈیمک کی یوٹیوب چینل پر میں حشبہ شوقش شیخ آپ لوگوں کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو اگزام کے لیے جو کہ آپ کے امتحانات پندرہ مارس سے شروع ہو رہے ہیں اس کے لیے پیسٹ اپ لکھ کے ساتھ ساتھ نیک خواہشات ظاہر کرتے ہوئے آج کا میں میرا لیکچر اسٹارٹ کرتا ہوں پیارے بچوں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کی ایکٹیویٹی بوک اور ایکٹیویٹی شیٹ بہت اچھے سے پتا ہے میں ہمیشہ جب پہ لیکچر لیتا ہوں صرف بچوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ لوگوں کو آپ کا کوشن پیپر کا فارمیٹ پتا نہیں رہے گا جب تک آپ لوگ اچھے سے ایکزام اپیر نہیں کر سکتے تو پیارے بچوں سب سے پہلی چیز when we speak about english subject and when we speak about activity sheet تو we should know the question paper format without that thing you can't get good marks as you know that question number one is your language history question number two that contain your textual passage question number three belongs to poem question number four is related to unseen passage question number five that is writing skill question number six contain information transfer and question number seven that is translation پہرے بچوں یہاں پر میں آپ لوگوں کی بیچ میں جو موجود ہوں مجھے پتا ہے کہ question number one language study کی practice آپ لوگوں نے کی ہے اس کو کس طریقے سے solve کرنا ہے آپ کے اساتھے سا اکرام نے آپ لوگوں کو scene passage اور poems اور unseen کے بارے میں بات کی ہوگی لیکن جہاں پر بچوں کو ڈر لگتا ہے وہ part ہوتا ہے writing skill کا اور جو writing skill کا part شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے question number five سے اور question number five جو contain رکھتا ہے وہ رکھتا ہے later writing تو سب سے پہلی چیز question number five میں ہم لوگوں کو دو later ملنے والے ہیں پہلے later جو رہے گا informal رہے گا اور اسی کے option میں آپ لوگوں کے بیچ میں جو رہے گا وہ رہے گا formal آج ہی فیصلہ کرنا ہے آج ہی decide کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کون سا later attempt کرنے والے ہو جی فیصلہ آپ ہی کو لینا ہے مجھے پتا ہے کیوں کیوں فیصلہ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو دونوں میں سے کوئی ایک ہی solve کرنا ہے تو ہم لوگ انگلیش کا paper بہت بڑا ہوتا ہے اگر ہم option پڑھتے اگر بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے نقصان ہو سکتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ informal letters کس طریقے سے لکھے جا سکتے ہیں اور formal letters کا pattern نہ دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ informal letters پر تھوڑا focus کیجئے marks اس کے اندر examiner آپ کو دے گئے ہی دے گئے اگر آپ solution کو attempt کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا ہم لوگ کر سکتے ہیں سوال آپ کے screen پہ یہ رہا کہ اس طریقے سے you saw part of tv serial the serial is useful for school children but it is telecast at the time when children are in school these are the points ہمیشہ آپ لوگوں کو points دیے وے رہیں گے اور دیے وے رہنے کے بعد آپ کو اس points کو deal کرنا ہے بیٹھا ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ بہت آسانی سے آپ لوگ لکھ سکتے ہو یہ رہا آپ لوگوں کے سامنے question اور ہاں سب سے important چیز آپ لوگوں کو یہاں address دیا ہوا رہے گا اس address کو آپ کو پیک کرنا ہے اور اچھے سے لکھنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ لوگوں کی screen پر بھارت اور بھارتی مہگے staying at lowbert apartment as and road آدرش نگر سولا پور اور یہاں پر pin code لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پر اور کا option آیا اور یہ رہا آپ کے سامنے informal letter کا اور formal letter کا question اب یہ formal letter ہوا address change نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں کو اچھے سے attempt کرنا ہے اب کرنا کیا ہے آپ کو answers لکھنا ہے اب کیسے لکھنا ہے یہی چیز ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں یہ رہا آپ کے سامنے دونوں کی دونوں questions اور دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے اور کے معنی ہوتے ہیں اور 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 میں زمین آسمان کا فرق ہے تو دونوں میں سے کوئی ایک اب دیکھو یہاں پر پھر سے دو بارہ آپ لوگوں کے سامنے سمجھ انے کے لئے اس میں A1 A2 ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا رہتا ہے جو کہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اب یہاں سے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ informal letter کیا ہوتا ہے ایک ایسا letter ہوتا ہے میری بھاشا میں میری language کے اندر جو کسی friend یا family member کو لکھا جاتا ہے جن کو آپ جانتے ہو ایک اب اس کے اندر کیا کیا part ہوتے ہیں جی تو اس میں کیا کیا ہوتے ہے family letters کے اندر تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے اندر جو آتا ہے mafi apology اسی کے ساتھ اس کے اندر appreciation and thank you جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو congratulation مبارک بات پیش کرنے کے لئے آ سکتا ہے next one personal complaint کہ آپ نے مجھے gift کیوں نہیں دیا آپ ہمارے یہاں پر کیوں نہیں آئے بردے میں کیوں نہیں آئے تھے جو بھی complaint ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہم لوگ کرتے invitations obviously یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے بٹا یہ ایک informal letter کے اندر پوچھ جا سکتی ہے and offering condolences یعنی تازیت بھرا جو letter ہوتا ہے کسی انتقال کے بعد اس کو بولتے ہیں اب آپ کے letter کا format کیسا ہونا چاہئیے یہ بہت important ہوتا ہے سب سے پہلی چیز standards address یہ آپ کو دیا ہوا رہے گا paper that means name and address of that particular person who is writing this letter next one date اس طریقی کا format میں ہونا چاہئیے آپ 19 March کو آپ لوگوں کا paper ہے next one starting that is salutation dear mother dear junez sahab یہ person جو ہے انہوں نے میری ppt تیار کی ہے next one body of the letter what kind of things you want to convey the actual message you have to put in this paragraph okay next one and complementary clues that's your lovingly your sincerely یہ جو ہوتا ہے یہ تمام چیزے ہوتی ہے اور sender's name and signature یہ informal letter کے لئے نہیں بلکہ formal letter کے لئے ہوتا ہے signature لیکن آپ آخری میں name آپ کو لکھنا رہتا ہے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا یہ ہوا parts of letters that is introduction main contain all details information you have to put in this paragraph and the last paragraph that is summary you have to summarize your total information in this paragraph then آپ کے later کے اندر آپ لوگوں کو use کرنا ہے آپ لوگوں کا اچھے سی tone ہونا چاہیے instructions forms آپ لوگوں کو use کرنی ہے like isn't haven't grammar related sentence آپ لوگوں کو use کرنا ہے اور exclamatory sentence یا active wise passive wise کوئی بھی sentence اگر آپ لوگ تر لیتے ہو تو آپ کو ایک marks examiner دیتا ہی دیتا ہے next اب آپ لوگ جو address لکھو گے آپ کا address کے six points آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے پہلے 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 اس کے بعد building کا name اس کے بعد میں جو floor رہے گا وہ floor اس کے بعد میں road کا نام اگر دیا ہوا ہے تو لکھنا ہے اور area اور pin code تو paper میں دیا ہوا رہتا ہے اور last one date یہ چھے points ہوتے ہیں address کے اوکے یہ ہوا اسے کے ساتھ سالیوٹیشن my dear dash opening paragraph man body of the letter یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں یہ closing paragraph اور اس طریقے سے آپ کو آپ کے letter کو end کر نا ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے جو رہے گا وہ یاد رکھنا ہے آپ دیکھو یہاں پر جس طریقے سے آپ ویٹس اپ میسیج ٹائپ کرتے ہو نئے فارمیٹ کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہوگے کہ پورا سیکوینس میں ہے یعنی کہ آپ کا کرسر ہے ادھر نہیں جا رہا ہے بلکہ ایک کی دیتا ہے سیلوٹیشن اگر آپ لکھتے ہو تو آدھا مارکس ملتا ہے اور اگر آپ کرتے ہو تو آدھا مارکس ملتا ہے یعنی کہ آپ لیٹر کے اندر یہ تمام چیزیں کر لیتے ہو تو یقین مانی آپ جو ہے دو سے دھائی مارکس کے مالک تو آج ہی بن گئے اور تھوڑا سا بھی اگر لکھ کر آتے ہو پوائنٹ کو تھوڑا سا بھی ڈیل کرتے ہو تو یقین مانی آپ کو بہت اچھے مارکس ملتے آپ لوگوں کی teachers لوگوں نے آپ لوگوں کو فارمیٹ بتایا ہوگا آپ اس کو میمرائز کیجئے جیسے بہت اچھی لینگویج کے اندر بہت آسان languages کے اندر آپ کی teachers لوگوں نے آپ کو لکھا کے دیا ہوگا جیسے کہ بھائی I am fine here by the grace of God and hoping same for you I was continuously thinking about you but due to the burden of studies I forgot to write okay dash the purpose of writing the letter is that such kind of sentences such kind of introductions you have to put you have to write in your letters if you understand such kind of sentences to definitely you will get good marks in this section okay now क्या करना है कैसे करना है थोड़ा सा practice की आप और आप लोग तो बहुत लखी बच्चे हो आप 15 16 17 18 19 को आप पेपर है और आप लोग तो बहुत लखी बच्चे भी है in sense क्यूंकि सेंटर आप लोगों का स्कूल के अंदर ही है अब सेंटर स्कूल में है इसका मतलब यह नहीं कि कॉपी वगरा करने को बिलेगा आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंटल लिख सकते हो आपकी दिमाग पे प्रेशन नहीं रहेगा ओके नेक्स कुशन इस तरीकी का था हम लोगों के पास में एक फॉर्मेट है हम लोगों ने देख चुके किस तरीकी से लेटर लिखना है लेकिन फिर मैं आप लोगों को सिर्फ बताने का मकसद यह है कि आप लोगों को वहाँ पर एड्रेस दिया हुआ रहेगा तो आपको वही एड्रेस लिखना है पर रहेगा तो बच्चे क्या करते है कभी-कभी खुद का नाम लिखकर आज़ते है नहीं बिठा जो पेपर में रहेगा सौरी मुझे खासी काफी आ रही है लेकिन क्या करें तबेद खराब है और हमारे वस्विम भाई को नहीं नहीं बोल सके इसकी वज़े से आपके सामने मौजूद है थोड़ा सा एड़ेस कर लिजिए बहुत ही माजरत के साथ ना प्यारे बच्चो ये आपका लेटर इस तरीके से ही होना चाहिए ये आप लाइन देख रहे हो 6 मार्च के नीचे उसी के साथ साथ माई डियर देख रहे हो फिर कौमा देख रहे हो और बीच में ये पेरिग्राफ आपको लिखना है मैंने आप से कहा होरली आप लिख सकते हो ये तो हुआ इन फॉर्मल लेटर का फॉर्मल लेटर आपके टीचर्स वगरे ने आपको बताएं तो मैं थोड़ा जल्दी में बताना चाहूँगा यहाँ पर क्योंकि लेटर टू एडिटर जॉब एप्लिकेशन वगरा 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 इसके अंदर होती है इसलिए आप अभी से फैसला कर लीजी कि आपको लिखना क्या है पॉर्मल लिखना है या इन्फॉर्मल लिखना है और आप लोगों की प्रेक्टिस हो चुकी होगी I hope so अब यहाँ पर पॉर्मल लेटर का ले आउट सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस सबजेक्ट इसमें दालना कंप्लिमेंटरी होता है दालना ही बलता है आपको फिर वो इस्पेक्टेड सेल्यूटेशन में फिर यहाँ पर कंटेन फिर कंक्लियूजन फिर लिव करना है आपको कंप्लिमेंटरी कुरोस और सिक्नीचर करके आपको यह लिखना रहता है ऐसे मिसाल के तोर पर यहाँ पर एक एकसामपल है आपके सामने थोड़ा सा मैं स्पीडी हो रहा हूँ लेकिन मैं इनफॉर्मल पर थोड़ा ज़्यादा जोड़ देता हूँ इसके लिए फॉर्मल पर ज्यादा फोकस नहीं करने के लिए बुलता हूँ अब यहाँ पर یہ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اس طریقے سے آپ کا لیٹر رہے گا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں انفارمل لیٹر کی تو یہ رہے آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک تھانا سیٹی اناؤنسز کلینلیس ویک کلینلیس کیپس یو ہیلتی کلینلیس اس نیچ ٹو گوڈ لائنز ہمارے تھانا مونسپل کارپوریشن کے منیج جوشی سر نے بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے تھانا مونسپل کارپوریشن کے اندر تھانے سیٹی کو اور خاص طور پر ممرا کو کلین کرنے کے لیے خود پرسنلی موجود رہے ہیں بہت سے کلینلیس برائیو کے اندر تو ہم انہی کے انڈر میں کام کرتے ہیں تو اسی سے مجھے سوال ملا کہ Always use the dustbin keep your locality clean don't spit on roads and walls and use the toilets everyday plant more trees تو such kind of sentences you have to put while dealing such kind of letters that is formal اور informal letters کی لیے دونوں کی لیے یہ کام میں آ سکتا ہے اوکے اب question number 5 کا جو next question ہوتا ہے وہ ہوتا ہے dialogue اور speech writing dialogue اور speech writing اب اس میں بھی جو ہے a b c what is a what is b and what is c آپ لوگوں کو پتا ہے کہ question number 5 کے b کے اندر جو آتا ہے بیٹا وہ sentence اوپر نیچے ہوتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر بولو کہ four three two one تو آپ کو sequence میں لگانا رہے گا one two three four اس طریقے کے مثال آپ کے سامنے رہی کہ کیا رہے گا یہ رہا آپ کے سامنے ایک مارس کے لیے i enjoy reading detective stories the most how do you spend your laser time laser time means free time خالی وقت جس کو بولتے ہیں what kind of books do you like and the last one is i like to read in my free times پہلے کیا آئے گا دوسرے نمبر پہ کیا آئے گا تیسرے نمبر پہ کیا آئے گا چوتھے نمبر پہ کیا آئے گا آپ کو یہ اچھے سے یاد رکھا ہے اب بیٹا دیکھو یہاں پر آپ لوگ paper میں جو بچے گلتی کرتے ہیں جو میں observe کرتا ہوں ہمیشہ صرف وہ number ڈال دیتے ہیں نہیں آپ لوگوں کو پہلا جو sentence آئے گا آپ کو پہلے وہ لکھنا رہے گا تو میں جاننا چھاؤں گا کہ پہلا کیا آئے گا yes تیسرے نمبر کا what kind of books do you like پھر کیا آئے گا ایک نمبر دو نمبر اور پھر چھنے next complete the following ڈال یہاں پر کیا ہوتا ہے سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے آپ کو سوال کا جواب دینا ہے جیسے کہ یہاں where did you go for a picnic recently جی ایک سوال ایک جواب ایک سوال ایک جواب یعنی کہ یہاں پر مثال آپ کے سامنے where did you go for a picnic recently کئی نہیں گئے pandemic کی وجہ سے لیکن آپ کو یہاں پر جواب لکھنا پڑے گا اسی طریقے سے why did you select that picnic spot پھر آپ لوگوں کے سامنے رہا ہے یہاں پر بیٹا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہاں پر پہلا تو آپ آسانی سے کر لیتے ہیں دوسرا بھی کر لیو گی بہت آسان cushion آتا ہے لیکن کبھی کبھی باہت لوگ سپوز آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے آپ بہت زیادہ confused ہو آپ کو بالکل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے تو کیا کرنا معلوم ہے اگر کوئی WH کا question آئے where did you go for a picnic recently اگر کچھ نہیں آ رہا ہے تب ہو رہا ہوں میں آ تو آپ لکھ سکتے ہو I don't want to give you answer of your question ختم I don't want to give you answer of your question آپ کو آدھا مارس مل گیا why did you select that picnic spot اب یہاں پر why آیا اب جب بھی why آئے گا جوڑی بنا کے رکھ لو آپ because کی because I am upset today پہلے تو آپ کو جواب نہیں دینا ہے why بھائی آپ کو کئی نہ کئی تھوڑا بہت logic لگانا پڑے گا لیکن کب جب آپ کو نہیں آئے گا تب کچھ نہیں سمجھ میں آرہے تو آپ یہ sentences لکھ کر marks حاصل کر سکتے ہو اگلا جو آتا ہے اس کے اندر بیٹا وہ situation آپ کو دی جاتی ہے کوئی بھی situation دیوی رہے گی جیسے کہ یہاں پر یہ رہا importance of health آپ کو تین سوال بھی پوچھنا ہے اور اس کے جوابات بھی دینا ہے اگر بہت مشکل جا رہا ہے کچھ نہیں آرہا ہے دماغ نہیں کام کر رہا ہے تو آپ کو کچھ نہ خوش تو کرنا پڑے گا کیونکہ چھوڑ تو نہیں سکتے کیونکہ جتنا آپ چھوڑوگے اتنا marks miss ہوگا write a dialogue of minimum of six meaningful exchanges on importance of health تین کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو سکتا ہے پہلا سوال تو آپ بنا سکتے ہو hello what's going on اس کا جواب مل سکتا ہے nothing is special i am doing some work for home i am doing some important work ایک exchanges مل گیا یعنی یہاں پر بھی آپ کو ایک marks مل گیا لیکن آپ کو تھوڑا سا related question بنانے کی کوشش ضرور کرنا ہے now پیارے بچو اگلا جو question آتا اس میں information transfer کا آتا ہے اب یہاں پر information transfer کے اندر آپ لوگوں کو ایک ہوتا ہے verbal اور ایک ہوتا ہے non verbal اب verbal کیا اور non verbal کیا دو لوگوں میں کیا فرق ایک ہوتی ہے تین گھنٹی کی film اور ایک ہوتی دو minute کو بیان کر دینا جو تین گھنٹی کی film ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے verbal اور جو دو minute میں آپ سنا دیتے ہو نا وہ کہلاتی ہے non verbal سمجھ میں آیا اتنی فرق ہے یعنی detail information وہ کہلاتی ہے verbal اور shortcut کے اندر جو information ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے non verbal جیسے کہ اب یہاں پر میں تھوڑا سا miss کر دیا تھا drafting a speech ایک تو dialogue writing لکھو یا speech writing لکھو دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے اب اگر speech writing لکھنا آپ چاہ رہے ہو تو dialogue writing مت کرنا dialogue writing اگر لکھ رہے ہو تو speech لگتا ہے speech writing بھی آپ لوگوں کی teachers لوگوں نے ایک paragraph دیا ہوگا یہاں پر اس طریقی کی guidelines آپ لوگوں کے سامنے ہیں appropriate beginning ہیں اسی کے ساتھ آپ کی good language ہونا چاہیے اور یاد رکھی آپ لوگ میں نے language کے اندر تھوڑا سب پیچھے چلے گیا تھا یہ آپ کے سامنے drafting and speech کا format ہو سکتا ہے اگر آپ کو dialogue writing اور speech writing دونوں میں سے کوئی جس میں آپ comfortable آپ کر سکتے ہو dialogue writing ہم لوگ نے دیکھ چکے speech writing کا آپ پتہ ہے کس طریقے سے start کر سکتے کی تو آپ کے سامنے جو آیا verbal اور non verbal اس کے بارے میں میں گلتی سے پہلے ہی بتا چکا تھا آپ پی پی ٹی لیٹ آئی میرے تو verbal اور non verbal کیا ہوتا ہے یہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں اب یہاں پر گارڈ بانکے رکھ لیجی آپ جو بھی آپ verbal کروگے یا non verbal کروگے آپ لوگوں کو title لکھنا ہی لکھنا ہے بیٹا title پہ ایک مارس ہے آپ کچھ نہیں بھی کر کے آ رہے ہو تو آپ کو ایک مارس آپ کے خصے میں آنے ہی والا ہے دو مارس ہوتے ہیں covering all points کے لیے appropriate graphic layout بناتے ہو اگر table آتا ہے web آتا ہے اس کے لیے اور overall presentation کا جو ایک marks ہوتا ہے جسے کہ یہاں پر ایک ہم لوگ سوال دیکھیں گے کہ information transfer میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے table پوچھا جاتا ہے flow chart پوچھا جاتا ہے web diagram پوچھا جاتا ہے اور flow chart پوچھا جاتا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر پوچھی جا سکتی لیکن ایک بات آپ کو guard بان کے رکھ لینا ہے you have to give a suitable title بھی لکھ کر آگئے آپ لوگ تو آپ کو ایک marks ملتا ہی ملتا ہے مثال کے طور پر یہاں پر ہم ایک verbal question آپ کے سامنے موجود ہے اور nonverbal آپ کو بنانا ہے دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پہلے میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ یہ verbal ہے کہ nonverbal ہے بیٹا یہ nonverbal ہے آپ کو اس کا verbal بنانا ہے پورا paragraph لکھنا ہے summer rainy season اور winter کب سے کب تک شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے آپ کو بہت اچھے سے جو ہے paragraph بنانا رہے گا تین paragraph بن سکتے ہیں دو paragraph آپ بھی لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا title کیا دو گیا seasons in india دے سکتے ہو یا صرف seasons لکھ سکتے ہو پھر آپ لوگوں کو لکھنا پڑے گا there are information about summer and rainy seasons and winter season the summer season starts from February and in May آپ کو پورے کی پورے points collect کرتے ہوئے چلنا پڑے گا لیکن اس کے مقابلے میں non verbal بہت آسان ہوتا ہے اور میں ہمیشہ اپنی students کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ non verbally ہی پر focus کرے کیونکہ اس پہ mass ملے کی chance سے تھوڑے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جب paragraph بنانے جاتے ہیں بیٹر تو ہم لوگ اسے گلتی ہو جاتے لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں جب بھی آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے sentence بناؤ جاتا بڑے sentences بنانے کی ضرورت نہیں ہیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے sentences بناتے ہو تو آپ کو marks ملن شروع ہو جائے گے چھوٹی چھوٹی بات یاد رکھنا ہے title لکھنا ہے یہ یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آیا do اور don't والا یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے 8 point دی وی رہے اور ہر point کی لیے آپ لوگوں کو آدھا ماغ دی نا ہے اب یہاں پر title آپ کیا دے سکتے ہو good habits دے سکتے ہو discipline of life دے سکتے ہو جو بھی آپ پسند پڑے title آپ دے دی جی دیکھ یہاں پر you must not waste your time and energy you have to get up early you should never neglect your health and you have to study hard read and write discuss things with every subject teacher and you must do yoga regularly okay اب اس کو دو table آپ کو بنانا ہے ایک میں لکھنا ہے do دوسرے میں لکھنا ہے don اور اوپر لکھنا ہے title اب پہلا sentence اگر ہم پڑے you must not waste your time and energy اب میں ہاں پر تین چیز آپ بتانا چاہتا پہلی چیز آپ کو not دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے not دوسرا دیکھنا ہے never تیسرا دیکھنا ہے ignore اگلا دیکھنا ہے neglect یہ چھار الفاظ آپ یاد رکھنا اب سب سے important چیز آپ کو یاد رکھنا ہے verb معلوم verb verb کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھ ہے language study کے اندر لیکن پھر میں یہاں پر بتانا چاہوں گا ایسا word جس کے آخری میں نہ آئے دیکھنا سو نہ اٹھنا بیٹھنا تو پہلے sentence میں verb کیا ہے yes west اور کیا لکھا ہوا ہے you must not not جیسی not آیا اس کا مطلب یہ don't کے kolum میں گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے don't waste your time and energy you must لکھنی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو verb سے شروع کرنا ہے not آیا don't کی kolum میں گیا don't waste your time and energy اگلا sentence دیکھتے ہیں ہم لوگ جب اگلا sentence ہمارے سامنے ہے you have to get اس میں neglect اور ignore ہے نہیں یعنی یہ sentence do کے kolum میں جانے والا پھر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے verb ڈھوٹنا ہے اس میں verb کیا ہے شباز get اب get کیا ہوا یہ verb ہوا تو جی آپ capital کروگے اور do کے kolum میں پورا sentence وہاں سے آخری تک لکھ دوگے get up early in the morning اسی طریقے سے اس میں not آیا یعنی کہ don't کے kolum میں جانے والا don't disturb سے لے کا پورا sentence اس میں not نہیں آیا اس کا مطلب یہ our capital ہو جائے respect everyone پھر یہ not آیا قائم میں جائے گا obviously تو آپ کا answer کچھ اس طریقے سے بن جائے گا test for healthy living یہ ہم نے headline دیا تھا title دیا تھا اسی کے ساتھ یہ رہا آپ کے سامنے do کا kolum اور یہ رہا don't کا kolum اور اس چیز کو آپ کو گوھر سے دیکھنا بہت ضروری ہے do or don't مجھے لگتا ہے کہ امپورٹن فیکٹر ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے یہ بن گیا آپ کا non verbal وہ تھا verbal والا تو یہ چیز آپ اچھے سجھ رکھو گے پھر سے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے میرے فیس کرنا چاہوں گا کہ verbal to non verbal کرتے ہوئے آپ لوگوں کو title لکھنا نہیں بھول نا ہے next one اب یہ آتا ہے question number six that is story writing کرنے والے ہو میں suggest کروں گا آپ لوگوں کو کہ news report کی طرح بھی جائیے آسان ہوتی ہے چھوٹا سا لکھنا رہتا ہے کس طرح سے لکھنا ہے میں وہ بتانا چاہوں گا آپ کو سب سے پہلے چیز news report writing کس طرح سے آتی ہے اس طرح سے آتی ہے اس headline date line introduction short continuing paragraph headline to آپ کو دی ہوئی ہے آپ 10 killed in bus accident date line introduction short continuing paragraph کیا ہوتا ہے یہ رہا آپ کی screen پر headline deadline introduction main body headline ہمیشہ جو ہوتی ہے بیٹا وہ board میں ہوتی ہے اور میں یہاں پر میں اپنے طرف سے بولتا ہوں board کے علاوہ آپ اس کو capital letter میں لکھ دیجئے آپ بولیں سر board کیسا کریں گے آپ لوگوں کا پین ہوتا ہے ایک مرتبہ لکھئے اس کے اوپر دوبارہ اس پر لکھ دیجئے اور writing کر دیجئے اس پر تو آپ کا جو headline رہی گی وہ اپنے آپ board بن جائے گی اور capital letter میں آپ کو لکھنا ہے اب دیکھو یہاں پر date line کے parts کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے name of the place ہوتا ہے month کا نام ہوتا ہے actual date ہوتی ہے reporter or news agency کا نام reported ہوتا مثال PTI that is Price Trust of India اوکے اب کیسا کرو گے آپ introduction میں کیا کرنا ہے کچھ سوالات اپنے آپ سے کرنا ہے who when where how and how میں who ہش مصر when today where at اندھیری how by train how many اب یہاں پر how many کے concept یعنی کتنے accident وغیرہ کے لئے آتی ہے نا تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں یہاں پر how many students تو ہم کچھ بھی لکھ سکتے میں بتانا چاہوں گا آپ کو who when where how ان questions کے answers اگر آپ لوگ لکھ لیتے ہو تیار ہو جاتا کیسے ایسے headline آپ کی بیچو بیچ آئے گی date line اس طریقے سے آئے گی جیدہ اس میں آپ دیکھو یہاں پر news آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا 10 killed in bus accident یہ رہی screen پر news آپ کے سامنے سب سے پہلی چیز میں نے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ کا answer sheet رہے گا وہاں پر ایک pencil سے چھوٹا سا ایک box بنانے کی کوشش کیجئے ہلکے سے یا بعد میں rubber سے اس کو مٹھا دینا بیچ و بیچ آپ کی heading آنا چاہیئے جس طریقے سے میں نے بتایا تھا یہاں پر ten killed in bus accident دیکھو بیٹا میں capital later میں لکھا اور board کرنے کے لئے میں نے کیا کہا آپ کہ آپ اور write کر دو گئے اس کے بعد میں میں ہمیشہ اپنے student سے کہتا ہوں کہ یہ news agency کا نام آپ کا رہے گا express news service کاما جو space جو place رہے گا وہ آپ کو نام لکھنا ہے 10 December 2019 یہ میرے پرانا لکھا ہوا ہے آپ کو وہاں پر اپنے طور پر لکھنا ہے اگر آپ یہ دونوں چیزیں کر لیتے ہو آپ کو ایک مس مل گیا دیکھو میں نے کہا who a bus how died directly to a truck which caused the death of 10 خلاص کی جواب آدھی آپ نے introduction میں کیا جب آپ اس کو detail میں لکھتے ہو second paragraph میں تو آپ تھوڑا سا کسا کر دیکھو a bus was going to Pune to Mumbai آپ نے اوپر لکھے 10 it dashed to a truck which caused the death of 10 passengers and 7 were deadly injured تھوڑا سا detail میں لکھ now law traffic police have recorded the case they have been investigating the case پھر آپ نے summarize کر دیئے 3 10 killed in a tremendous bus accident کوئی سوالات کو آپ نے نیچے detail میں لکھا اور ہا بیٹا آپ لوگ کچھ day کی report Independence day Teachers day اور اسی طریقے سے اس school کے اندر بنائے گئے exhibition یا hand grab exhibition science exhibition book fair food fair یہ تمام چیزوں کی ایک تھوڑی پریکٹیس کر کے رکھیں تو آپ لوگوں کو اور آسانی جائے گی آپ دو تین مرتبہ اگر ہیڈ لائن اس سوال کو سول کرنے کی کوشش کرو گے نا اچھے سے لکھ پاؤ جس کی حد نہیں لیکن پریکٹیس کرنا پڑے گی آپ کو سوالات کے جوابات دینا ہے کو وین ویر ہاو اور اسی کو نیچے تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھنا ہے آپ کی نیوز ریپورٹ تیار ہو جاؤ گی آپ ریپورٹر بن جاؤ گے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے یہ ضرور اچھے سے کرے گے اور پریکٹیس کر کرے گے اسکول میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں آپ کو ٹویل کی بھی پڑھا ہی کرنا ہے لیکن ہم کو تیاری آج کی نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو کل کی کرنا ہے تیاری جیت کی اکی نیکس جب ہم لوگ نیوز ریپورٹ لکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس option میں آتی ہے ایک کہانی ایک تو end دیا آوہ رہتا ہے ایک تو beginning دیوے رہتی اور یہاں پر بھی آپ کچھ نہیں کرو تو آدھا مار تو ملی گیا یعنی کہ آپ کو پیپر کو attempt کرنا ہے اب یہاں پر دیکھو develop a story with the help of given beginning and suggest a suitable title to it آدھا مار مل گیا اب کیا ہوگا یہ beginning ہے کہ end ہے ہاں بیٹا یہاں پر ایک start دیا آوہ رہتا ہے ایک end دیا آوہ رہتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی lecture لیتا ہوں شارو خان پلیٹ فارم پہ سے اترے بیک ہاتھ میں یہ starting ہے اور بعد میں end جا سیم رنجا جی لے اپنی جتے کی اب آپ کو پتہ ہے پوری کہانی کیسا لکھنا ہے اب آپ starting لکھنا چاہوگے یا لکھنا چاہوگے کسی ایک کو لکھنا ہے اور examiner جو ہوتا ہے آپ جو پہلے لکھتے ہو اسی کو مارک نہیں دیتا کیونکہ consider یہ کر لیا جاتا ہے کہ بھائی پہلا بچہ جو کر رہا ہے وہ confidently کر رہا ہے تو جو confidently مارکنگ اس سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن پھر بھی پتانا بہت ضروری ہو جاتا ہے title کے لئے ایک marks جو الفاظ آپ استعمال کروگے grammar کے لئے ایک marks اور appropriate points کو example کے ساتھ میں message convey کرتے ہیں تو اس کے لئے marks ہوتا ہے ہے نا اور conclusion کے لئے ایک marks تو لیکن پھر میں کہوگا آپ دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے ایک تو report writing ایک story writing اگلا question کیا آتا ہے آپ سے related آتا ہے اور وہ ہوتا ہے translation کا 5 marks ہوتے ہیں کسی بھی قیمت پھر چھوٹنا نہیں چاہیے اور ہاں ایک غلطی آپ لوگ کرتے ہو آپ الفاظ انگلیش میں words لکھتے ہو اس کا translation کرتے ہو کوئی ضرورت نہیں انگلیش میں word لکھنے کی sentence لکھنے کی you have to write only answers in urdu ہے نا اب یہاں پر سوال آئے آپ کے سامنے translate the following word into your medium of instruction in 4 happy life village success travel event آپ پہلے لکھتے ہو happy پھر لکھتے ہو اس کا خوش life زندگی نہیں آپ direct direct ایک دو تین چار چار الفاظ آتے چار لکھو چھے پہ marks نہیں ملتے کائی کیلئے ٹائم ویسٹ کرنے کا اکی next چار sentences دیئے ہوئے رہیں گے کوئی دو کوئی کرنا ہے جو آپ کو confidently آتا ہے آپ صرف جواب لکھیں یہاں پر لکھنے کی ضرور نہیں ہے keep our area clean we won't get taxi in this ran رمیش can win the match let's walk together no write no have to write in urdu only and the last one translate the following item proverb into your medium of instructions دو دیئے وے رہے گے کوئی ایک ہی کرنا ہے تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا خان academy کا writing skill کا part اگر آپ لوگوں کو کوئی difficulty ہوتی ہے تو آپ ہمارے چھوٹے بھائی وصیم خان سر نے مجھے اس طریقے کا platform عطا کیا اور اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوب کامیابی عطا کرے بہت شکریہ thank you so much